www.jamiamadniyajadeed.org ویڈسپ گروپ نمبر پلس نائن تو ٹریپل تھری فور تو فور نائن ثری زیرو دو الحمدللہ رمب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہی سیدنا و مولانا محمد و آلہی و اصحابہ اجمعین اما بعد ایک عمل ہے معاشرتی عمل ہے سماجی عمل ہے کہ جب انسان ایک دوسرے سے ملتا ملاتا ہے تو کچھ نہ کچھ الفاظ کا تبادلہ کرتے ہیں وہ تبادلے کے الفاظ مذہبوں میں مختلف ہوتے ہیں فارسی میں اور ہوں گے پنجابی میں اور ہوں گے اردو میں اور ہوں گے بنگلہ میں اور انگریزی میں اور انگریزی میں کہیں گے ویلکم گوڑ بائے مسیح الفاظ ہیں ایسے ہندی میں بھی ہوں گے جو مجھے معلوم نہیں ہیں لیکن ہیں پشتوں میں بھی ہیں پخیر راغلے پاماخاخا یہ رخصت کرتے بات کہتے ہیں بلوچی میں بھی ہیں پنجابی میں بھی ہیں ست بسم اللہ یہ پنجابی میں الفاظ ہیں اور مسلمان بھی استعمال کرتے ہیں پنجاب کے رہنے والے مسلمان بھی یہ بولتے ہیں وہ گناہ نہیں ہے منہ نہیں ہے ثواب ملے گا کیونکہ مقصد آنے والے کو خوش کرنا اس کا اکرام کرنا ہے رخصت کرنے والے کو بھی خوش کرنا ہے تو پنجابی میں کہیں گے تو بھی اچھی بات ہے ثواب بھی ہے لیکن اگر نیت کر لے ساتھ اور اس میں وہ چیز کر لے کہ جو سماجی بھی ہو اور مذہبی بھی ہو جامعیت آ جائے اس میں چناتے اگر ست بسم اللہ یا رخصت کرنے وقت جو کہتے ہیں پنجابی میں جو بھی لز بولتے ہیں سرائکی میں بولتے ہیں اس میں نیت کر لیں کہ اس کا اکرام ہے اللہ نے کہا تو ثواب ملے گا لیکن اگر وہ آ رہا ہے اور آ رہا ہے تو یہ السلام علیکم کہتا ہے یا وعلیکم السلام کہتا ہے تو ثواب تو دونوں صورتوں مل رہا ہے لیکن اس صورت میں ثواب بہت بڑھ جائے گا سنانچہ السلام علیکم اگر کوئی کہے تعلیم آئی جب تم جاؤ کسی سے ملو یا کھڑے ہو اور دوسرے بیٹھے ہو یا تم چل رہے ہو اور دوسرے بیٹھے ہو تو تم پہل کرو بہتری ہے پہل بھی بتائیے پہل کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن کرنا کس کو زیادہ بنتا ہے وہ بتائے کہ وہ کھڑے ہوئے کو چاہیے میٹھے ہوئے پہ کریں میٹھا ہوا جو ہے وہ لیٹے ہوئے پر کریں اور جو سوار ہے وہ پینل چلنے وانوں پر کریں سلام اگر اس ترتیب کا خیال رکھے گا تو یہ معاشرتی حق بھی ادا ہوگا سماجی حالات بھی خوشگوار ہوں گے اور آخرت میں بڑا سواب بھی ملے گا عجر سواب ملے گا یہی پنجاب کے رہنے والے ہندو جو ہیں سکھ ہیں بارڈر کے پار وہ رہتے ہیں وہ یہ لفظ کہتے ہیں سکھ بھی بولتے ہیں ست بسم اللہ سکھوں میں بھی ہے یہ کیونکہ اللہ پر ایمان ہے تو ست بسم اللہ کہہ دیتے ہیں رخصت کرتے وقت بھی بولیں گے وہ الفاظ جو مسلمان وہاں کے بولتے ہیں وہ بھی بول لیتے ہیں لیکن انہیں سواب نہیں ہیں وہ ایک معاشرتی عدب کر رہے ہیں بس ہمارے یہاں کریواج ہے اس سے ان کے ایک تعلقات کہ وہ سمجھتے ہیں ہم نے سماجی چیز عدب کر دی لیکن جو مسلمان کرتا ہے اس سے یہاں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے تو اسلام نے جو کلمات سکھائے ہیں وہ اس کا مقابلہ اور کوئی کلمہ نہیں کر سکتا انگریزی کے کلمے بھی نہیں کر سکتے ہیں جب کوئی آ رہا ہے وہ آپ کو سلام کرتا ہے آپ کہتے ہیں وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ اَحْلَهُمْ وَسَحْلَهُمْ یا عربی میں اَحْلَهُمْ وَسَحْلَهُمْ مَرْحَبَا آپ اپنے گھر میں آئے ہیں آپ ایسی جگہ آئے ہیں جہاں آنا خوشگوار ہے دقتوں سے مشقتوں سے پاک اور خالی ہے کوئی تکلف یہاں آنے میں آپ کو نہیں ہے یا عربی میں اردو میں ہم اس کو بول سکتے ہیں اب اس کا ترجمہ پنجابی میں اردو میں انگریزی میں اگر اس نیت سے کرے گا کہ یہ اس کا ترجمہ کرنا ہے اور یہ بولا جاتا تھا اور نبی علیہ السلام یا صحابہ بھی بولتے تھے تو اب یہ سواب بھی ہو گیا یہ دنیاوی رواج بھی ہو گیا اور آخرت کا رواج بھی ہو گیا دونوں چیزیں ہو گئے جامعیت آگئی تو ہمیں آپس میں اپنا جو رواج ہے مذہبی بھی ہے ہمارا اور معاشرتی بھی ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہماری معاشرت اسلامی ہے ہم چاہے پنجابی ہیں لیکن مسلمان ہیں پہلے مسلمان ہیں اردو بولنے والا ہے پہلے مسلمان ہیں بعد میں اردو بولنے والا ہے پشتو بولنے والا بھی پہلے مسلمان بعد میں پشتو بولنے والا ہے تو اپنے اٹھنے بیٹھنے میں انہی چیزوں کو سکھانا چاہیے بچوں کو جو ہماری معاشرت بھی ہو اور اس کی جڑ مذہب سے بھی ملتی ہو تو بچوں کی تربیت بھی ہوگی کہ وہ دنیا میں بھی معاشرت میں بھی گلے ملیں گے لوگوں میں خوشگوار تعلقات ہوں گے اور آخرت کے اعتبار سے بھی عجر اور سواب ہوگا اور سلام پر مزید بڑھا سکتے ہیں مسافہ کو بھی سلام کیا اور ساتھ مسافہ کیا اچھی بات ہے ایک حادثے کیا ٹھیک ہے اچھی بات ہے دو سے کیا تو اور اچھی بات ہے ایک حادثے مسافہ کرنا عموماً ناراض لوگ کرتے ہیں دو آدمی ناراض ہونے آپ صلح کرائیں کہ کرو صلح تو وہ ڈھیلے ڈھیلے مسافہ ایک حادثے کریں گے دو سے نہیں کریں گے دو سے مسافہ کرنا گرم جوشی اور دل کے صاف ہونے کی نشانی ہیں انگریزوں کے ہاں یہ چیز ہے ہی نہیں آخرت کا اور اس کا یورپ میں اور ان میں ہندووں میں بھی نہیں ہیں ایک مسافہ ہی چلتا ہے اسے بھی اسے بھی اسے بھی باپ کو بھی کرے گا اپنے بیٹے کو بھی ایک حادثے مسافہ کرے گا اسلام تو بہت بہت بہدب بڑے عداب ہے اس میں اس میں باپ سے ایک حادثے مسافہ کرنا بہت بری چیز ہے استاد سے عمر میں بڑے سے ایک حادثے مسافہ کرنا بہت عیب کی چیز ہے اب اس لئے عیب نہیں رہا کہ ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں پڑھواتے ہیں اور اسکولوں میں وہ پڑھائے جاتا ہے جو امریکہ برطانیہ یورپ میں سکھائے جاتے ہیں عداب اس لئے یہاں باپ کو بھی محسوس نہیں ہوتا کہ میرا بچہ بتمیزی کر رہا ہے اور اسے عدب ہی نہیں آتا کہ باپ کو کیسے مسافہ کرنا ہے اور بچے کو بھی نہیں پتا کہ اببہ کا حق کیا ہے دادا کا حق کیا ہے جانتے ہی نہیں وہاں پر جو رواد ہے وہی انہوں نے اپنا لیا تو یہ جو ہماری معاشرت بن گئی ہے یہ رواجی تو ہے علاقائی تو بنی اسلام سے خالی ہوتی جا رہی ہے اسلامی تعلیمات سے اسلام میں جو عدب ہے وہ یہی ہے کہ دو ہاتھوں سے مسافہ کرو تو زیادہ اچھے ایک سے بھی کر لو آپ اس میں بے تکلیف دوست ہیں دو سے بھی کر سکتے ہیں ایک سے بھی کر سکتے ہیں لیکن بڑا چھوٹا یہاں تو مسافہ دو ہاتھوں سے ہونا چاہیے اور جب آپ صلح کرائیں کسی کی تو ایک ہاتھ سے مسافہ کریں تو آپ محسوس کریں گے سب محسوس کریں گے دیکھنے والے کہ ابھی دل صاف نہیں ہوا مسافہ اس کے دل کی کیفیت بتا رہا ہے دونوں کی اگر دو میں سے ایک نے دونوں سے مسافہ کی اور ایک نے ایک سے کیا تو آپ دونوں کے دل کی کیفیت سمجھ جائیں گے کہ اس کا دل زیادہ صاف ہے اس کا اتنا صاف نہیں ہے صرف مسافے سے پتہ چل گیا آثار اندر کا حال بتاتا ہے انسان کے باہر کا رویہ اور اگر ان میں سے ایک نے معنقہ بھی کر لیا ایسے تو یہ بھی اس کے اندر کا حال بتا رہا ہے آپ سب کو اس نے تو بالکل دل صاف کر لیا آپ دوسرے کو ڈانٹیں گے بھئی تو بھی تو مسافہ کر دونوں ہاتھوں سے مل گلے مل یعنی دل صاف کر جیسے اس نے کیا ہے یہ مطلب ہوتا ہے اس بات کا تو ہمارے جو ظاہری افعال اور عمال ہیں اصل میں ان کا تعلق ہمارے باطن سے ہوتا ہے کہ باطن میں جو ہے وہ حرکات ہاتھ پہ چہرے پر اٹھنے بیٹھنے پر وہ ظاہر ہوتی ہے قلبی کیفیت ہوتی تو قلوب قلوب کو صاف رکھنا اور قلبی طور پر معاشرت کا خوشگوار ہونا ظاہری طور پر نہیں صرف قلبی طور پر اس پہ زور دیا اسلام نے جب آپ سے کوئی بچہ دو ہاتھوں سے مسافہ کرتا ہے تو آپ کو بلا وجہ اس پہ زیادہ شفقت آتی ہے اور آپ کو اس کا یہ بہت تمیزدار بچہ کہیں گے تمیزدار بچے اور آگے بڑھ کے سر پہ بھی ہاتھ پھروا لی ہے اس نے آپ سے تو آپ کہیں گے بہت ہی بیوہ بچہ ہے اس کو بہت تمیز سکھائی ہے اس کے بڑوں نے وہ اس کے بڑوں کی تعریف ہوگی اس پر اس کی بھی ہوگی اس کے بڑوں کی بھی ہوگی لیکن اب بڑے ہی کیسے ہیں آپ کے جو اسکولوں میں استاد ہیں اور ٹیچر ہیں وہ خود ہی عدب نہیں جانتے انہیں خود یہ نہیں پتا کہ میں بحیث استاد کے مجھے اللہ نے کتنی عزت دی ہے اور ان بچوں کو میرے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہئے اسے اس کا ہی شعور نہیں جب اسے اپنے حق کا پتہ نہیں تو دوسروں کے حق کو اسے کیا فکر ہوگی اپنے حق کا پتہ ہوگا تو بچوں کو سکھائے گا خود سیکھے گا بچوں کو بھی سکھائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی قدر اور اس پر مضبوطی عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب احلم اتو